نمازکار دوستو آج رائل چیلنجز بینگلور اور چننے سوپر کنگز کے بیچ آئی پیل دوہزار اکیس کا انیسوہ میچ کھیلا گیا اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس میچ کی پوری ہائلائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور دوستو اگر آپ کو بھی آٹسی بی اور سی ایس کے کے بیچ کھیلا گیا یہ رومانچک میچ پسند آیا تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو چننے سوپر کنگز کے کپتان مہیندر سنگھ دونی نے رویوار کو ڈبل ہیڈر کے پہلے اور آئی پیل دوہزار اکیس کے انیسوہ میچ میں رائل چیلنجز بینگلور سے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا چننے اور بینگلور دونوں ہی ٹیموں نے اس میچ کے لیے اپنی پلائنگ الیون میں دو دو بدلاؤ کیے سی ایس کے کے مہین علی فٹ نہیں تھے اس کے علاوہ لنگی اینگیڈی بھی نہیں کھیل رہے تھے ان کی جگہ ڈوین براوو اور عمران تاہیر کو شامل کیا گیا وہیں آر سی بی نے کین ریچارڈسن اور شہباز احمد کی جگہ ڈینیل کرشن اور نفدیب سینی کو شامل کیا چننہی کی طرف سے فیف ڈپلیسس اوپننگ کرنے آئے گیند اور بلے کے بیچ پہلے اوور سے ہی شاندار ٹکر دیکھنے کو مل رہی تھی فیف ڈپلیسس اور ریچارڈ گیکوارڈ نے سی ایس کے کو شاندار شروعات دلائی دونوں نے چھے اوور میں ایک کیاورڈ رن ٹھوک دیئے تھے سی ایس کے کے دونوں سلامی بلے باز شاندار بلے بازی کر رہے تھے اور آر سی بی کو یہاں وکیٹ کی سخص ضرورت تھی پھر یوزویندر چہل نے آتے ہی کمال کر دیا یوزویندر چہل نے دسویں اوور کی پہلی گیند پر ریچارڈ گیکوارڈ کو ڈیپ سکویر لگ میں کائل جیمیسن کے ہاتھوں کیچ اوٹ کرا کر سی ایس کے کو پہلا جھٹکا دیا اس کے بعد فیف ڈپلیسس نے ہرشل پٹیل دوارہ کیے پاری کے چودویں اوور کی پہلی گیند پر ایک رن لے کر اپنا اٹھار وہاں آئی پیل اچھا تک پورا کیا پلیسس نے چالیس گیندوں میں پات چوکے اور ایک چکے کی مدد سے پچاسا پورا کیا اسی اوور میں ہرشل پٹیل نے سوریش رائنہ کو ڈیپ میڈ وکیٹ میں ڈیو دت پڑی کل کے ہاتھوں کیچ اوٹ کرایا اس کے بعد ہرشل پٹیل نے سی ایس کے کو سب سے بڑا جھٹکا دیا انہوں نے پلیسس کو ڈین کرشن کے ہاتھوں کیچ اوٹ کرایا ڈوپلیسس نے اکتالیس گیندوں میں پچاس رنگ کی پاری کھیلی اس کے بعد آر سی بی کو جڈیجا کا وکیٹ نکالنے کا بھی موقع ملا تھا لیکن ڈین کرشن نے ان کا کیش ڈراب کر کے یہ موقع گوا دیا اس وقت جڈیجا شونے پر بیٹنگ کر رہے تھے حالانکہ دوستو اس کے بعد آر سی بی کے گیند باز کسی ہوئی گیند بازی کر رہے تھے ہرشل پٹیل نے اٹھارویں اوور کی تیسری گیند پر ہمباتی رائیڈو کو ڈیپ سکوئر لیک پر کائل جیمیسن کے ہاتھوں کیچ اوٹ کر آیا اٹھارہ اوور کے بعد سی ایس کے کا سکور چار وکیٹ پر ایک سو پیتالیس رن تھا اس کے بعد رویندر جڈیجا نے تو کمال ہی کر دیا رویندر جڈیجا نے آخری اوور کی شاندار شروعات کی آخری اوور کر رہے تھے ہرشل پٹیل اور جڈیجا نے اس اوور کی پہلی تین گیندوں پر لگتار تین چھکے جڑے اس میں سے تیسری گین نو بول تھی جڈیجا نے لگتار چار چھکے جڑ کر کےول پچیس گیندوں میں اپنا پچاسا بھی پورا کر لیا جڈیجا نے پچیس گیندوں میں تین چھکے اور چار چھکوں کی مدد سے اٹھ چھک تک پورا کیا رویندر جڈیجا نے ہرشل پٹیل کے اوور میں کل سی تیس رن بٹو رے رویندر جڈیجا باساٹ اور ایم ایس دھونی دو رن بنا کر ناباد رہے اس طرح پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سی ایس کے نے بیس اوور میں چار وکٹ پر ایک سو اکیانوے کا سکور کھڑا کیا دوستو اس کے بعد ایک سو بانوے رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری آر سی بی نے تیز شروعات کی تین اوور کے بعد آر سی بی کا سکور بینہ کسی نقصان کے چوالی سرن تھا یوہ دیودت پڑکل کے قرارے شاٹ سے سی ایس کے کی ٹیم پریشان نظر آ رہی تھی لیکن پھر سیم کرن نے چوتھے اوور کی پہلی گین پر آر سی بی کے کپتان ویرات کولی کو وکٹ کیپر مہیندر سنگھ دونی کے ہاتھوں کیچ اوٹ کرایا پھر شاردل تھاکن نے پاچھوے اوور کی ہنتم گین پر دیودت پڑکل کو شورٹ سکویر لیگ میں سوریش رائنا کے ہاتھوں کیچ اوٹ کرا کر آر سی بی کو دوسرا جھٹکا دیا پڑکل چوتیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے چھ اوور کے بعد آر سی بی کا اسکوار دو وکٹ پر پیسٹ رن تھا پھر رویندر جڈیجا نے ساتھویں اوور کی دوسری گین پر واشنگٹن سندر کو ڈیپ میٹ وکٹ میں ریتو راج گیک وارڈ کے ہاتھوں کیچ اوٹ کرایا دوسرا اس کے بعد رویندر جڈیجا نے نووے اوور کی پانچویں گین پر گلین میکسویل کو کلین بول کر آر سی بی کو بڑا جھٹکا دیا رویندر جڈیجا ہر جگہ چھائے ہوئے تھے دو وکٹ لینے کے بعد اب جڈیجا نے ڈین کرشن کو بھی رن آؤٹ کر کے آر سی بی کو پانچویں جھٹکا دیا دس اوور کے بعد آر سی بی کا اسکوار پانچ وکٹ کھو کر تیرا سی رن تھا ایسا لگ رہا تھا کہ رویندر جڈیجا اور آر سی بی کا مخابلہ چل رہا تھا جڈیجا نے اے بی ڈی ویلیئرز کو کلین بول کر کے اپنا تیسرا شکار بنایا اور آر سی بی کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا رویندر جڈیجا نے چار اوور میں ایک میڈن سہی تیرہ رن دے کر تین وکٹ جھٹکے تیرہ اوور کے بعد آر سی بی کا اسکوار سات وکٹ پر تیرانوے رن تھا اس کے بعد آر سی بی کا کوئی بھی بل لباس نہیں چل سکا اور سی ایس کے نے اس میچ کو آسانی سے جیت لیا اس جیت کے ساتھ سی ایس کے پوائنٹ سریبل میں ٹاپ پر پہنچ گئی ہے سی ایس کے کی یہ پانچ میچوں میں چوتی جیت ہے تو وہیں آر سی بی کی یہ پانچ میچوں میں پہلی ہار ہے تو دوستو آپ چین نئی سوپر کنگز کے آج کے اس شاندار پردرشن کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے اس پر اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بلکل نہ بولیں دنیواد